بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین اکرام دار الخیر فاؤنڈشن کے شعبہ دعوت و ارشاد میں آپ کا استقبال ہے آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حادر ہوا ہوں وہ ہے کہ ایک ہی سفر میں ایک سے زائد عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں جس عمرے کے لیے گئے تھے اپنے عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اپنی طرف سے ہو یا اپنے کسی رشتدار کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی ہے یا جو مریض ہیں بیمار ہیں اور وہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتے کیا ان کی طرف سے ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں مسجد آئیشہ کی طرف جا کر یا کسی بھی دوسری ایسی جگہ جو حدود حرم سے باہر ہو کیا وہاں جا کر ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں یہ سوال ظاہرین کی طرف سے مکہ مکرمہ پہنچنے والوں کی طرف سے بہت زیادہ آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا اور ایک اپنا عمرہ کر لینے کے بعد عمرے کی نیت سے حدود حرم سے باہر نکلنا دوبارہ احرام پہن کر عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ داخل ہونا خانہ کعبہ داخل ہونا اور پھر دوبارہ عمرہ کرنا یہ مشروع طریقہ نہیں ہے صرفِ صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبہِ اکرام تابعین ایدام تبعِ تابعین ہم سے کہیں زیادہ نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے تھے ہم سے کہیں زیادہ حریص تھے بلکہ ہم تصور نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے نیکی کے کام میں ایک دوسرے پر سبقت کی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عمل ہم کر سکیں مثلاً عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ پران کیسے ختم کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ روزہ نہ ایک پران میں ختم کرتا ہوں رات میں روزہ نہ ایک پران ختم کرتا ہوں اسی طرح پوچھا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ روزہ نہ روزہ رکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے منع کیا اور سوم دعودی رکھنے کا حکم دیا کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افطار کریں اسی طرح آخری حد ان کے لئے جو متعین کی کہ سات دن میں ایک مرتبہ آپ قرآن ختم کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہم سے کہیں زیادہ نیک عمل کے اندر آگے رہنے والے تھے اگر یہ عمل جائز ہوتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تابعین عظام تابع تابعین صلف صالحین اس عمل میں ہم سے پہلے سمقت کرنے والے ہوتی لیکن ان کی پوری تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کیا ہو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر صحابہ اکرام کو کہا لعلی لا علقاکم بعد عامی حادہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں آپ کے ساتھ اور دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ شاید یہ میرا آخری حج ہے شاید آخری بار میں مکہ کو دیکھ رہا ہوں آخری بار خانے کاوا کو دیکھ رہا ہوں اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک سے زائد عمرہ نہیں کیا بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ معروف و مشہور ہے کہ وہ حج سے پہلے حیض کے ایام میں آ چکی تھی اور ان کا حج شروع ہو چکا تھا جس وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکی تھی جس کی وہ پہلے نیت کر چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ سب حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے واپس ہو رہی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی خواہش پوری کی اور ان کے بھائے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو لے کر تنعیم جائیں اور وہاں سے دوبارہ نیت کر کے خدود حرم میں داخل ہوں خانہ کعبہ میں داخل ہوں اور عمرہ کریں تو خود عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امہ عائشہ کے ساتھ تنعیم گئے لیکن خود انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا وہ تو جاہی چکے تھے تنعیم تک اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ عمرہ نہیں کیا خود اللہ کے رسول رکے رہے انتظار کرتے رہے کہ امہ عائشہ عمرے سے فارغ ہو جائے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا تمام صحابہ آپ کے ساتھ تھے جو صحابہ اکرام ان میں سے کسی بھی صحابی سے یہ روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے بھی دوبارہ عمرہ کرنے کی کوشش کی نہ کسی صحابی سے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں اور نہ بعد میں کسی دوسرے سفر میں حالانکہ مدینے سے یا کسی دوسرے شہر سے مکہ پہنچنے میں انہیں کافی وقت لگ جاتا تھا کافی مشقت اٹھا کر وہ جاتے تھے اس کے باوجود ان سے ایسا عمل مروی نہیں ہے اس لیے اس عمل کو مشروع نہیں قرار دیا جا سکتا شیخ بن عثیمیر رحمہ اللہ نے تو اس عمل کو مبنی بر جہالت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ جہالت پر مبنی عمل ہے شیخ عبد المحسن علاباد حفظہ اللہ اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اور بہت سارے کبار علماء ہیں جنہوں نے اس عمل کو غیر مشروع قرار دیا ہے یہ عمل جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو جائے اور کسی کام کی وجہ سے حدود حرم سے باہر جانا پڑی عمری کی نیت سے نہیں نیت کا مالک اللہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بہانہ کر رہا ہے حیلا کر کے حدود حرم سے باہر جا رہا ہے تاکہ دوسرا عمرہ کر سکے یا حقیقت میں کسی کام سے باہر جا رہا ہے اگر کوئی کسی کام سے باہر جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ جب دوبارہ مکہ داخل ہو تو احرام پہن کر داخل ہو اور پھر عمرہ کرے البتہ اس طرح حیلا کرنا اور حدود حرم سے باہر جانا تاکہ دوسرا عمرہ کرے تیسرا عمرہ کرے بعض لوگ روزانہ ایک عمرہ کرتے ہیں بلکہ ایک ہی دن میں کئی کئی عمرے کرتے ہیں بعض لوگ دوسرے خجات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا عمرہ کیا تھا کہتے ہیں کہ ہم نے دس عمرہ کیا ہے تو پہلے سے نیت کر کے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ مجھے توڑنا ہے تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبہ اکرام کا طابعین کا طابعی طابعین کا ایمہ اکرام کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے بلکہ صلف صالحین سے اس بارے میں سختی کے ساتھ انکار موجود ہے خصوصا علماء مالکیہ نے اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ سختی دکھائی ہے اور انکار کیا اسے لوگوں پر جو ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے چاہیے کہ جو لوگ جا رہے ہو نماز پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے لیکن دوبارہ عمرہ کرنے کی اس طرح کوشش نہ کریں یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق دا فرمائیں آمین تقبل رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد